دا آگے سرطور سرولس دا غی دا عبادے دا خوشحالے دا سوکالے دا پارا زمنگا استاسو دا اتماع دا رونو دا چدا چدا دا تحریک زمنگا استاسو سنگ چی مشران لگیا دی محنت کی منگا استاسو ام دا کشران و پشکل کی با انشاءاللہ دا محنت چاری ساتو او دا سنگ چی ما خبر اکلا پل زرگونو خلق بلکه پلکونو خلق دا جلوسونو پشکل کی راروان دی او دی حکومت ور ترکاوٹو نا چور کردی دی آغا خلق بام انشاءاللہ را رسی دا زمنگا لنبانے سیشن دے دویند سیشن کے با زمنگا استاسو آغا مرکزی مشران رازی اگیب تفصیلن او دا دی ملک دا وقت دا حالاتو باندی سیاسی خبری کئی پا منگا او پتاسو دا فرد چوڑی گی چی منگا او تاسو آغا خبری وارو او انشاءاللہ پاگے باندی با محل کو دا سی دا گرونو دا ما مره خراب را کنی خبری دیر زیادی دی او زستاسو نا پا دی یو شیرماندی جازت وارم او آغا خلق کو تویم چی تو تدشی شو پا محل ساج کی شمارا تدشی شو پا محل ساج کی شمارا زد جنگل سسیدو تا گرم ملگرتیا بدسو کوکڑی سود بخشتا او سر با ٹیٹ کے اخر پل با تسلیم شے چی دا کانو سرا سخ سرونہ ہمشتا او آغا ناری دوابیارا کے زازا 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 دے پاکستان پیپل پاٹے خیبر پختونخوا ڈپٹی انفارمیشن سیکٹری تخواف کم چراشی اتاؤ سرا پلے خبر شرک بسم اللہ الرحمن پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کہ سٹیج پر ناس تمام جمعاتوں کے رہنما صاحبان اور تمام پختونخوا سے آئے ہوئے پی ڈیم کے دوستوں ساتھیوں ہم آپ کو پشاور آنے پر خوش آمدیت کہتے ہیں دوستو آج پی ڈیم خیبر پختونخوا کے زیر اعتمام پشاور میں کٹ پتلی حکومت کے خلاف جو اجتماع ہو رہا ہے وہ یہاں پر ساڑھ سات سال سے سلیکٹڈ حکومت میں بیٹھے ہوئے کٹ پتلیوں بھی لے کے آئیں گے آج آپ لوگ دیکھ رہے کہ پورا پاکستان میں سونامی آئی ہوئی ہے سونامی نامتہ تباہی کا بربادی کا اس ملک میں کٹ پتلیوں نے نیازی کی شکل میں تباہی اور بربادی لے کے آئے ہیں آج اس ملک میں تاریخ کی پترین مہنگائی ہے آج اس ملک میں تاریخ کی پترین بے روزگاری ہے آج اس ملک میں تاریخ کی پترین بدمنی ہے لیکن شیش محل میں بیٹھے ہوئے نیازی جس کو صرف وزیراعظم ہاؤس میں بنگ اور چرس مل رہا ہے وہ اب بھی کہ وہ مطمئن ہے کہ پاکستان شاد اور عباد ہے پیٹی ایم کا ہی جنڈہ ہے کہ اس ملک سے اور اس غریب عوام کو اس کٹ پتلیوں سے نجات دلانی ہے اور ساتھیوں اگر یہ لوگ سال اور رہے تو میرے خیال میں کانے کے لیے لوگوں کے لیے کچھ نہیں رہے گا آج بھی اگر آپ لوگ چینی اور ہاتھا کو دیکھ لیں جو ہماری اپنی پیداوار پاکستان میں نہیں مل رہا ہے اور اس کے لوگوں نے چینی کو ایکسپورٹ کیا گندم کو ایکسپورٹ کیا اور ابھی مہنگے داموں امپورٹ کر رہے ہیں اور ابھی میری نہیں رہے تو دوستو یہاں پر ساڑھے ساتھ سال سے ہم عذاب جی رہے ہیں جبکہ پورے پاکستان میں ڈھائی سال سے لوگ عذاب ہیں اس صوبے میں آج تک ترقیاتی ایک بھی میگا پراجیکٹ نہیں آیا ہے صرف یہ لوگ کار رہے ہیں کمیشنے اٹھا رہے ہیں یہاں پر ایک میگا پراجیکٹ پشاور کو دیا جس نے پشاور کی خوبصورتی کو تباہ برباد کیا اور پرویس خطکہ اور ان کے ساتھیوں نے سات بلین روپیا کیکس بیٹ لے کر حرام سے اسلام آباد میں بیٹ رہے ہیں آج نوکریہ پیروخت ہو رہی ہے ایک گریگ کی قیمتیں ایک لاکھ روپیا دو گریگ کی قیمتیں دو لاکھ روپیا سولا گریگ کی قیمتیں سولا لاکھ روپیا کلہ کلہ پیروخت ہو رہی ہے اور یہاں پر ان کے نابالغ وزراء جو بھیدے ہوئے ہیں جو ایک اپتے سے دوے کر رہے تھے کہ ہم پی ٹی ایم کا جلسہ نہیں ہونے دیں گے اور نہ بلگو آج دیکھ لو پیشاور میں عظیم سان اجتماعے لاکھوں لوگ آ رہے ہیں اور انشاءاللہ گجروالا کراچے اور کوٹا کا ایج ریکارڈ پیشاور میں ٹوٹے گا یہ پی ٹی ایم کے ایجنڈے اور آپ لوگوں کی نائلی اور نالائکی کی وجہ سے ہے پاکستان کے تمام قوم تمام پولٹیکل پارٹیا آج نکلے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ تب تک گر جائے گی جب ان کٹ پتلیوں سے قوم کو نجات دلائے گی آپ لوگ دسملن میں رہے تمام لوگ یہ ہم سب کا جلسہ ہے اور انشاءاللہ ہم سب مل کے اس کو قیامنات بنائیں گے میں پشتوں کے اس شہر پر اجازت چاہوں گا چزالن میں جب غسکڑتی رشوہ چزالن میں جب غسکڑتی رشوہ ترے سم رچتی رو اللہ خوگشوہ اس کنو چزمان دا زادہ نغم لانت سالنشو لانسرشوہ جب غسکڑتی رشوہ نیازی مل کے سالنشو نیازی ایک روپے کے دو نیازی میں نے کہا نہیں یہ سے مت کو یہ مارکیٹ کا ریٹ نہیں خراب کرنا آپ نے مارکیٹ کا ریٹ جو ہے وہ بڑا نیچے چلا گیا ہے ایک روپے کے سو نیازی ایک روپے کے سو نیازی مکیاتی رشوہ نیازی گو 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 دے پاکستان مسلم لیک پنمائندگے میں علم بیرشاہ سے ابتخواست کنچراشی اتاوستخا خطاب اوچھا نہ سر چکا ہے نہ چک سکے گا شعار صادق پہ ہم این آزا وہی کریں گے چکے رہے ہیں میں کنڈال میں موجود پی ڈی ایم کے طباب جوادوں کے کارکنوں اور رہنماوں کو خشان دیتے ہوتا ہوں اور آج آپ سب کو مبارک بات دیتا ہوں پیشار اور غیبر پختون خواہ کے غیور حوام نے بابندیوں دشواریوں ناکابندیوں کے باوجود تغریف انساق کس سیاسی جنازہ پلا دیا ہے میرے بھائیوں آج کا جلزہ فیلی ایم کا تاری ہی جلزہ ہے اور یہ جلزہ تحریک انساق کے حکومت کے تابوت میں ایک کون تقریف کا شکار ہے ہم تحریک انساق کے حدیر کے منصوبے سے گردہ لود کر دیا ہے میرے غیور پختونوں آج آپ نے مولانا فضل رحمان میاں محمد نوان شریف اور انہیں ان کے تمام رہنمان کے بیانیے پر مور لگا دیا ہے آپ کو مبارک ہو میں آپ پہ زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا بس ایک دو نارو کا جواب چاہوں گا گوھنے آجی گوھنے آجی مکرہ تیرا شونے آجی مکرہ تیرا شونے آجی واسلام ہمارے سب کے دلوں کی در نواز شریف ہمارے سب کے دلوں کی در نواز شریف دعائیں دیتا ہے وط تن 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 تمام سب کو لا جمعیت علماء اسلام خیبر پختون خواہ جرنل سیکٹری اتا علق درویش سب تخواست کو مچراش کی اتا سر اقبل خیالات شریک اپنے وطن کو بچانا ہے امران کو بڑانا ہے نحمد ونسل علی رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہ دین سب لنا وإن اللہ لمع المحسنین صدق اللہ مولان العظیم انتہائی معزز ومحترم جناب صدر مدلس پسٹیجمن تشریف پرما معزز کابرین پی ڈی اے پی ڈی ایم دی عظیم یو دی مقدس اجتماع تشریف راڑن کو انتہائی معزز ومحترم زریو سبب گرد انشاءاللہ حالعزیز خوگوی زتمندو امران داد پاکستان نمائندہ ندے امران داد پاکستان دا سرکاری اداروں نمائندہ ندے امران داد پاکستان دا قوم نمائندہ ندے امران داد پاکستان دا دی غیر مسلمانان نمائندہ ندے یاد ساتھ امران خان داد یهود وی جن تے او دا اغیر پا پیرول دے او دا اغیر پار دے کردار ادا کئی او دے چکر دے ملک مند مسلط کو دا اغیر سرے سے معاہدات کری دی نمبر ایک دا چی دا پاکستان پاول ذل مند تقدیر رہو چتش دا پاکستان سی پیک دادا سی منسوب چی دا کل پای تکمیل ترس دلو دا پاکستان در شہری او ہر غریب دے تبا بیا غریب چانو لے نمبر دے دو امران خان پاکستان مند مسلط کو قوم آو پا دے ملک مسلط شو دے چی زبا دا پاکستان دا ادارے دا دا آئیمیب پا جولی کیا چوم ورنط خودی قوم سرو آدھ کردی وا کچر تا ما کرزو گخت لما پانچ سی کئی زبا خیر رو خوانم خوز دا آئیمیب نکرزو نکلم نند دا دا کرزی پا ندیجا که دا پاکستان تمام ادارے نند پاکستان دیدارو تمام ادارے اختیار دا آئیمیب پا جولی کیوات دو آو نمبر چار دا موہده دا غوی سر لکلی دا چیز دو پاکستان که اسلامی تازیب ختمم مغربی تازیب پا مسلک کوم خویات ساتا پدی موہده که ستا پلان نکوم نکام شیو پا جو او خوی زتمندو دا عمران خان دا دا قادیانان سر پا موہده مفت محمود رحمه اللہ پکا شنو پا جادو جو دی سا پلان پا یعین که ترمیم نشی کو لکھا او خوی زتمندو اخری خبر اکم تاریخ سبرات حکم او کچے بین مختصر کئی اخری خبر رکھو نن پا میڈیا منتے دا پی ڈیم دا جلسی پا خلاب پرا پی گھنڈا کئی چی دا غربت توجین خرصو نتا چکم دن وقت تیار دی دا ٹرون نلو یا کرو نتی تم سوا ور کاب نمبر دو تا چی کلا پا گلگت کی جلسی کول لیلتا کونن نخور دلا او چنن ستا پا خلاب دا پاکستان خصوصا دا صوب بخت الخوا نن تول جمہوری قوة تل پی 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 منی والا دن تل کرو نبانی جوڑے انشاءاللہ دا بانی بلور نجل گی او انشاءاللہ تاب من صرف کور تا نلیگو خبر سرگانی کر بلی سرگانی سرگانی در کم از کم لگا لیکن نائنٹین نیرسو مجید عمران خادی گوبت نجری گی او انہا غصر حن پر خپیمان دے چھ کم سری دل اوٹ ور کرے دے دوی خدا خیالو چھ دابا انقلاب راولی دابا تبدیلی راولی خود سرگ دا خبرو تبدیلی راولی بلی یو تبدیلی ملی راولی چونکہ وقت دیر کم دے او زمادہ خیال چھ بشارہ نور انڈی زیاد دی خود یو خبر ریاض ساتھ ای کہ تاغسو دک کشان متحد دے او داغشان یوزے ہوئی او داغشان انشاءاللہ دا جلسی تاغسو دا جلسی تاغسو دا جلسی کامیابی ساتھ لے لکس گنجران والاو شو او دا کراتي شو تاغسو دا کارچے شو دا پیخوون انداز زنجی کامباروا دا دو طول جلسون الحمدولر دیر جاعت مخ کی روانه دا انشاءاللہ ذا امید دارم چی دے با دیر زر دخپلی Audian استفاور کی او زبار خل کو تکو جب دے پاک دوستو آج کے اس تاریخی دن پہ ہم اپنے تمام جماعتوں کے سیاسی ورکروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو آج اس پنڈال میں بھرپور شرکت کے ساتھ اپنے دوست عباب کے ساتھ تمام سیاسی جماعتوں کی نمائنگی کے ساتھ یہاں پہ جمع ہوئے میں مختصراً صرف ایک بات کہوں گا کیا آپ لوگ تیار ہیں اس ریاست کو اس ملک کو فلاحی ریاست بنانے کے لیے تیار ہیں ہاتھ اٹھا کے بتائیں آپ اس ملک کو فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے بتائیں کیا آپ اس ملک میں فلاحی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں ہمارا مقابلہ کسی سیاست کسی جماعت سے نہیں ہمارا مقابلہ ان قوتوں سے ہے جو اس فلاحی ریاست میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے آپ نے اس پینڈال میں فیصلہ کرنا ہے جو یہ ریاست فلاحی ریاست کی طرف جائے یا یہ ریاست سلامتی ریاست کی طرف چاہے ہم اس ملک کو من چاہتے ہیں اور پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دردی آسمان رہے رقامی اسمبلہ غلی مولانا مفتی عبدالشکور سے تخواست کم تراشی اور پا مختصر و الفاظ و کتاب سرخ پر خیالات شریف مولانا مفتی عبدالشکور سے تخواست کرنا ہے کما سواللہ تعالی ابراہیم وعلالی ابراہیم اینکا حمید و مجید زمان دیرو قابل صد احترام انقلابی رنو بلخصوص زمان کا قابل صد احترام انقلابی رنو تخواست کرنا ہے سمان موسیقی 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 اور وارے دا شمالی وزیرستان نا ولیو پس سو ماں دین جماں ماتا صفائی در اگلا تاویل تا پزور دیزم حکم تا بدنیا سرا برا برکم زخو تا ننسم خالص رکا غلا لازادی کے دو جہد دا این پاکستان دا پاس دارے دا پارا میدان در اوٹیو اور انشاءاللہ پل کردار ادا کئی پا دیکھ اب انشاءاللہ یاد ساتھ اے گیارہ دسمبر دماغ مسکل اندر با انہوں نے در خواست کم چی گیارہ دسمبر دا قید ملت اسلامیہ دا مولانا افضل الرحمن پا قیادت کے بعد بیرو عزت مندو مشہرانو کشم مشہرانو امزولو رنو استقبالو کہے اے ملو علی خان صاحب زا استاسو زا استاسو دوڑانے یو دا سی شخصیت تا داوت ورکوم چی دا غا دا غل اچانا پٹنا لے کپا صوبائی سم لے کے ددین بابک سے براہ والم چا غد اخبلو زرینو خیالاتو اظہارو کی سردار حسین بابک سے بابک سے براہ موسیقی 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 جلسہ پہنچا تس طرح جلسہ 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 جلسہ